ہیلو دوستو اسلام علیکم بہت مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر وہ سٹوڈنٹس جو پورا سال سخت محنت کرتے ہیں دن رات صرف و صرف اپنی دلیم کی طرف ہی توجہ دیتے ہیں مگر امتحان کے قریب وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی توجہ کو مزید پرہائی کی طرف راگب کر لیتے ہیں اور جب وہ طلبہ کمرہ امتحان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ مزید پریشانی کے ساتھ ساتھ پزل بھی ہو جاتے ہیں جسے ان کا امتحان اچھا نہ ہوتا اور ان کی سارا سال کی گئی محنت ضائع جاتی ہے کیونکہ پورا سال کی جانے والی محنت کا ریزلٹ آپ کو امتحان میں ہی ملتا ہے تو اسی کے لیے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا بابرکت وظیفہ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ آلہ نمبروں میں کامیابی حاصل کر لیں گے گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی ایک سو گیارہ مرتبہ یا حسیبو گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی اس وظیفے کو آسان بتانے کے لیے کچھ یوں ہے کہ آپ نے اول واکر گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر درمیان میں یا حسیبو اور اس وظیفے کی ایک پائنر سی ڈیٹیل بتا دوں کہ آپ نے یہ وظیفہ تین دن تک مسلسل یعنی بلا ناغہ پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی ایک نماز میں تین دن تک مسلسل کرنا ہے اور اپنا دھیان بھی اسی وظیفے کی طرف رکھنا ہے اور درانے وظیفہ آپ نے دل میں ریزرٹ کا خیار رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کا ریزرٹ آپ کی توقع سے بھی اچھا آئے گا اسی کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ نے پورا سال محنت نہیں کی حتیٰ کہ امتحان سے چند دن قبل بھی آپ نے کوئی محنت نہ کی تو پھر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رحمت ہر شخص پر ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جس کا فائدہ کچھ یوں ہوگا کہ ہمارا ایک ایسا تعلق بڑپا ہوگا کہ ان دانیر فوچر ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی تو فیلحال کے لئے دوستو خدا حافظ ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ انٹرسنگ افتگو میں ملتے ہیں